انسان ہر کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمت کرے تو پھر چاہے ملین ڈالر کمالے چاہے دنیا پہ راج کر لے اب سوال یہ ہے کہ ہمت کیسے کی جائے کیسے اپنے دماغ اور اپنی قوتوں کو بروئے کار لائے جائے کیا چیز ہے جو انسانی دماغ کو روکے ہوئے ہیں انسانی دماغ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پہچیدہ واقعہ ہوا ہے سوال یہ ہے کیا ہم اپنا پورا دماغ استعمال کر رہے ہیں کیا ہم اپنوں پورا دماغ استعمال کر سکتے ہیں صدیوں سے اس کا متعلقہ جاری ہے دماغی صلاحیتوں کا تعلق زیادہ تر تناسوب یعنی کے پروپورشن سے ہے ہرگز نہیں ایک ویل مچھلی گو کے آپ سے کئی گناہ بڑی ہے اور بڑا دماغ رکھتی ہے لیکن انسانی دماغ کی سمارٹنس کا شاید ہی کوئی سانی ہو ہوشیار لوگ اپنی دماغی صلاحیتوں ہی سے دنیا میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں انسان اپنے دماغ کی مکمل صلاحیتوں کی رسائی کے بعد خود کو لا محدود بنا سکتا ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک عام انسان اپنی زندگی میں تقریباً دس فیصد ذہن استعمال کرتا ہے اس دس فیصد ذہن کو اگر سو فیصد بنا لیا جائے تو کیا آپ کا دھڑکتا ہوا دل سانس لیتے پھیپڑے رگوں میں دوڑتا ہوا خون سب کے سب دماغ کو مسلسل استعمال کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کی سو فیصد صلاحیت کو کسی ایک کام میں نہیں لگا سکتے سو فیصد دماغی صلاحیت کا استعمال دراصل ایک میت ہے آپ کا دماغ دس فیصد نیورون اور نوے فیصد گلیل سیل سے بنا ہے مختلف اقسام کے نیورونز ہیں جو مختلف افعال کا خیال رکھتے ہیں لیکن عام طور پر آپ کے نیورونز آپ کو معلومات پر کاروائی اور منتقلی کے اہل بناتے ہیں جبکہ آپ کے گلیل سیلز آپ کے نیورونز کو گھیرتے ہیں ان کو مدد اور موصلیت فراہم کرتے ہیں آپ کے دماغ میں اتنے ہی نیورونز ہیں جتنے کے البرٹ آئنسٹائن کے تھے اپنی دماغی صلاحیتوں کو کیسے بہتر بنایا جائے اپنے دماغ کو ایک مسل کی طرح استعمال کیا جائے اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کی جائے نت نئی چیزیں ٹرائے کی جائے نت نئی چیلنجز فیس کیے جائے آرام اور خوراک کا خاص خیال رکھا جائے موسیقی